اسلام علیکم ویورز ویداز مینیوں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں کیا حال ہے سب کا آج ہم ایک یونیک سی رسپی لے کے آئیں آپ لوگوں کے لئے مل کر بناتے ہیں آلو کی ٹکیاں آپ اسی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں لیکن ہیں وہ آلو کی سب سے پہلے ہم نے چار آلو لیے ان کو اچھی طرح دو کے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد میں ان کو میش کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھی طرح میں میں میش کروں گی اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہے کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی گھٹلی رہ گئی تو وہ کھانتے وقت موں میں آتی تو پھر وہ سارا مزہ کرکرہ ہو جاتا ہے آلو کو اچھی طرح میش کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے وہ مسالے جو ہمارے پاس گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں یہ میرے پاس بوناو عزیرہ ہے اس میں خشک دنیا ہے چلی فلیکس ہے کالی میرچے تھوڑا سا میں نے چاٹ مسالے بھی ڈالا ہے نمک ہے یہ تمام چیزیں اس میں میں نے ڈال کے بہت اچھی طرح مکس کر رہی ہوں کیونکہ اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ میں نے ست دنیا میں اس میں ڈال دیا چار چمچ میں نے کانپلور بھی ڈال دیا اب تمام چیزوں کا اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں میں نے اپنے پاس اناردانہ پیس کر رکھا ہوا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اناردانے کی اس میں جو ہلکیر کی کھٹا سے وہ اچھی لگتی ہیں یہ میں نے اناردانہ ڈال دیا بہت اچھی طرح میں اس کو مکس کر رہی ہوں گے ان مسالوں کی ڈیٹیل آپ کو ساتھ کارڈ میں بھی مل جائے گی ریگورر مسالیں ہمارے یہ ایک انڈا تھا جس میں نے بہت اچھی طرح بوائل کیا اور انڈی کی جو سفیدی ہے اس کو میں نے براؤن بریڈ کرمز میں شامل کر دیا اور اس میں اچھی طرح مکس کر دوں گی یہ میں نے ڈال دیا اس میں اس کو مکس کر کے پھر اپنے مٹیریل میں اس کو شامل کرے گی اگر مٹیریل آپ کا نرم ہے آپ اس میں ایک چمکان فلور اور بھی ڈار سکتے ہیں یہ میں نے ڈال دیا اس میں اور اس کو اب اچھی طرح مکس کریں گے بھی بس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب کریں اب ہم اس کی بنا رہے ہیں ٹکیاں آپ کے مرضی آپ گول بنائیں بیزوی بنائیں جو بھی شکل دینا چاہیں لیکن اس کا طریقہ یہ مٹیریل تیار اسی طریقے سے ہوگا آگے آپ اس کو اپنی مرضی کچھ بھی بنا سکتے جس طرح آپ اپنے بچوں کو شوک سے کھلا سکتے ہیں کھلائیں کیونکہ ہم اس کو بچوں کے برگر میں بھی لگا کے دے سکتے ہیں بچے اس کو بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس کی شیپ جو ہے کچھ اس طرح بنا رہے ہیں اس طرف میں نے فرائی پین میں آئل ڈال کے راک دیا ہے اور جب آئل گرم ہو گیا تو پھر میں فلیم کو سلو کر دوں کیونکہ ان کو تیز فلیم پر نہیں بنانا اس کو سلو فلیم پر ہم نے بنانا ہے اس سے یہ اندر سے پک جائیں گی جو ہم نے اس میں کانفروڈ ڈالے وہ اندر سے پک جائے گا باقی کس کا مٹیریل بننا ہوئے تیار ہیں اس کو بنانے کے لئے پھر ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھا ہے فلیم جو ہے وہ سلو ہے تاکہ دونوں طرف سے یہ براؤن ہو جائیں بہت اچھی طرح میں نے کو فرائی کریں گے بہت اچھی طرح باری باری ہم ڈالیں گے اور اس میں فرائی کرتے جائیں گے کچھ اس کی شیپ میں چینج کر رہی ہوں آپ دیکھیں گا دونوں طرف اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا کیا درمیان سے میں نے تھوڑا سا اس کو خم دے دیا ہے یہ تھوڑا سا پریس کیا ہے انگوٹے سے اب فورک لے کے اس کو میں تھوڑا سا ڈیزائن بنا رہے ہیں یہ ہلکا سا بس یہ آئیل ہمارا گرم ہے اور ان کو میں نے گرم آئیل میں ڈال دیا ہے آئیل کو اسی طرح آپ نے سلو ہی رکھنا ہے فرائیم آپ کی سلو ہوگی آئیل جو تیز گرم نہیں ہوگا تو یہ اندر تک پکیں گے یہ اوپر سے کرسپی ہوتے ہیں اور اندر سے بڑے خستہ اور نرم ہوتے ہیں ویور صاحب انہیں بچوں کے برگر میں بھی دے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کلر کتہ خوبصورت ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پیاری شکل ان کے بنی ہے اتنے یہ کھانے میں بھی مزیدار ہوں گے آپ بنائیں اور میرے ساتھ آپ شیئر کریں مجھے بتائیں کہ آپ نے جب یہ آلو کی سٹکیاں آلو کو جی شیپ دی تو آپ سے کیسے بنیں مجھ امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھے بنیں گے آپ لوگوں کے کامنٹس مجھے حسلہ دیتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ خوشی خوشی آگے بناتی ہوں ان کا آپ کلر دیکھیں ویورز اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہترین کلر ہے اور شیپ بھی بہت پیاری آپ کے سامنے میں نے دو طرح کے تیار کی ہیں آپ اپنی مرضی سے گول بھی بنا سکتے ہیں بہترین تیار ہو چکے ہیں زبردست چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ مزیدار اپنے میمانوں کو شام کی چائے کے ساتھ آپ صرف کریں ویورز میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانیاں کریں آسانیاں بانٹیں آسانیاں ملیں گی اللہ حافظ